یہ جس زمین پر اگر تیل گر جائے تو زمین تیل پی لیتی ہے پانی گر جائے پانی زمین پی لیتی ہے دودھ گر جائے دودھ بھی پی لیتی ہے لیکن خون نہیں پیتی ہے زمین ہے نہیں ہے تو کیا وجہ رہی ہے جو خون نہیں پیتی ہے زمین میرے چہروں کو دیکھ کے روکے کوئی بات نہیں میں ان سے سوال نہیں کروں گا انشاءاللہ محبت میں روکے یہ چلو ماشاءاللہ جو طوفان نو جو آیا تھا جو طوفان نو آیا تھا تو اس کشتی میں جو نو علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اس کشتی کے اندر جو طوفان نو سے بچے تھے آدمی جو محفوظ رہے تھے تو اس کشتی کے اندر کتنے آدمی سوار تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تھوڑا سے سائٹ میں ہو جائے ادھر آئے کچھ بات چیز کریں گے بھائی لوگوں سے آپ ادھر آجاو ادھر کو بھائی ماشاءاللہ آپ کا نام محمد شویب محمد محسین محمد زوان محمد فیروز فیروز بھائی ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں آپ میں بریانی کا ہٹل ہے بریانی کا ہٹل ہے ماشاءاللہ کہاں پہ پٹنا پٹنا میں تو یہاں پہ کیا کر رہے ہو گھائے میں بھومنے ہی نہیں کر رہا ہوں شالوں ماشاءاللہ آپ کیا کرتے ہیں میرا کنسکسن کا گاہ میں اپنا بریانی کا گاہ میں آٹو آٹو چلاتے ہیں ماشاءاللہ برکت عطا فرمائے دینی کچھ بات کریں گے آپ سے اجادت ہے ملکل اجادت ماشاءاللہ تو نماز تو پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ ملکل کتنے وقت ہوتی ہے نماز پانچ وقت ہوتی ہے کون کون سے ٹائم کی ہوتی ہے زہر اثر مبرک عشاء فجر زہر سے لگا لگایا کوئی بات دی بتا دیا آپ نے زہر میں کتنی رکھاتے ہیں زہر میں ہماری چار رکھاتے ہیں سنت ہوئی چار فرز دو سنت دو نفیل دو نفیل دو نفیل کتنے ہوتی ہیں سترہ رکھاتے ہیں سترہ بارہ ہوتی ہے بارہ رکھاتے ہیں اچھا ایک بات ہوتا ہوں مجھے وضو کا طریقہ معلوم آپ لوگ کو جی وضو جب کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں تین بار ناکھ تین بار کللی کرتے ہیں آپ ایک بار تھوکو ذرا تین بار اتتتے ہاتھ دوتے ہیں ٹھیک تین بار کللی کرتے ہیں تین بار مسانی کے ہٹی تلق پانی پھر کللی کرتے ہیں نا ناکی نرمت اٹھے تک پانی بچانا ہوتا ہے پورا چہرے کا دھونا کونی کا دھونا چودائی سر کا مسا کرنا اور ٹکنو تک پیر دھونا ٹکنو تک پیر دھونا اس میں وضو کا طریقہ ماشاء اللہ بتا دیا آپ لوگوں نے وضو میں فرائز کتنے ہیں چاہ رہے ہیں نمبر ایک چہرے کا دھونا نمبر دو دونوں ہاتھ کونی سمیت دھونا نمبر تین چودائی سر کا مسا کرنا نمبر چار دونوں پہ ٹکنو سمیت دھونا اچھے شاید ہو جا بڑے چہرہ دھونا اور مسا کرنا کونی سمیت دھونا اور ٹکنے سمیت پیر دھونا وضو میں کتنے فرائز ہیں پتہ نہیں ہو جا وضو کا نہیں پتا آپ کو ہے چلو ابھی پتہ لگ جاگا کتنے ہیں تین ہیں ساید تین ہیں ماشاءاللہ کتنے کیا کہنا گزوگ تین ہیں نمبر ایک ہاتھ دونا نمبر دو کنی کرنا چار فرائز ہیں بجو میں گسل میں تین فرائز نمبر ایک ناکی نرحمیٹی تک پانی پچانا نمبر دو موبر کے نمبر ایک موبر کے کلا کرنا نمبر گلارے کے ساتھ نمبر دو ناکی نرحمیٹی تک پانی پچانا نمبر تین اپنے بدن پر تا پانی بانا ہے بال برابر ہو جائے گا سوگی نہیں رہے سوگی نہیں رہا جائے ماشاءاللہ یہ تین فرائد ہیں ماشاءاللہ صحیح بتا رہے ہیں آپ اچھا ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ تین بار ہو ادھونا تین بار کھلی کرنا یہ جو ہے نا یہ مطلب تین بار کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم تین بار تو کری لے اس کام کو کیوں تین بار میں گیلا ہو ہی جاتا ہے امید یہ ہے کہ تین بار میں گیلا ہو ہی جائے گا تو کم سے کم تین بار تو ہونا ہی چاہیے چلو اچھا اب میں آپ لوگوں سے ایک ذہنی آزمائش کا سوال کروں گا یہ اگر آپ کو نئی معلوم ہوا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میں بتا دوں گا انشاءاللہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ نے بتا دی یہ فرض ہے ماشاءاللہ نماز کے بارے میں بتا دیا بھائی نے کتنی نماز ہیں کیا کیا آپ نے سب سب بتا دیا غسل کے فرائد بھی بتا دیئے وضوع کی فرائد کیا کرو بیٹے آپ آجا 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 میرے بابو یہ بہت دیر سے کہہ رہا بچھا مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو کیا کیا بتا پہلے گلے کرنا ہے پھر ہاتھ دھونا ہے پھر موز دھونا ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مکہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے آپ سوال منت کرو میں کروں گا سوال میں کروں گا سمجھ میں آپ کر رہا ہوں سوال صلی اللہ علیہ وآلہ کہاں پہ پیدا ہوئے مکہ شریم میں مکہ شریم میں اور کیا پوچھوں اچھا حضور کے والد کا نام کیا ہے آپ کے والد کا نام بی بی آمنہ نہیں نہیں والد والد کا نام آمنہ تو ماں کا نام ہوا نا حضور کی والد کا نام حدل حدلہ چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے بہت دیر سے کہہ رہا تھا میرے ذات مجھ سے پوچھو میں جو ذہنی آزمیش کے سوال آپ سے کرنے والا تھا وہ سوال یہ ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ زمین پر اگر تیل گر جائے تو زمین تیل پی لیتی ہے پانی گر جائے پانی زمین پی لیتی ہے دودھ گر جائے دودھ بھی پی لیتی ہے لیکن خون نہیں پیتی ہے زمین ہے نہیں ہے تو کیا وجہ رہی ہے جو خون نہیں پیتی ہے زمین خون کو دبا دینا چاہیے آپ کا بھی خون ہاں دبا دیتے ہیں خون کو خون زمین خون کو کیوں نہیں پیتی ہے دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کا ہوا تھا کس نے کیا تھا نا نا زیز کوئی بات نہیں بتا دی نماز کے بارے میں اب میں جو پوچھ رہا ہوں میں بتا دوں گا بھی آپ کو کیوں نہیں پیتی ہے اب پہلے مجھے آپ یہ بتائیے دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہوا تھا کس کا ہوا تھا کس نے کیا تھا چلو میں ابھی بتاؤں گا یہ بھی بتاؤں گا کوئی بات نہیں بتا تو میں بتا دوں گا یہ تو معلوم ہی ہوگا دنیا میں سب سے پہلے پہلا انسان دنیا کا سب سے پہلا انسان کون ہے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام ٹھیک ہے نا تو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا کابیل نے حاویل کو قتل کیا تھا نا جی اچھا کیوں کیا تھا معلوم ہے کہ وہ اس کی بات نہیں مانتا ایک عورت کے چکر سے چلو کوئی بات نہیں ہے تو جب قابل نے حویل کا قتل کیا اپنے بھائی کا جب قتل کیا تو جب وہ معاملہ سامنے آیا تو اس نے انکار کر دیا قابل نے کہ میں نے نہیں کیا ہے قتل اگر قتل میں نے کیا ہے تو خون دکھاؤ کہاں ہیں ان نے یہ بات کہی تھی تب سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر خون حرام کر دیا تھا تب سے خون ونہ پہلے زمین بھی خون کو پی لیا کرتی تھی تب سے خون نہیں پیا زمین نے اگر آج بھی اگر ایسا ہوتا تو آدمی انکار کر دیتا کہ ہاں خون دکھاؤ کہاں ہیں یہ وجہ رہی تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ چلو ماشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں والکم السلام اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے اور بتائیے آپ سے کوئی سوال کریں گیا کریں گیا آپ کیا کرتے ہیں ہم خالی ہیں ہم طبیت خراب رہتی ہیں ہماری بچے کام کرتے ہیں ہم خالی ہیں آپ مجھے جانتے ہیں شاید جانتے ہوں گا شاید بتاو یہ پکا بتاؤ نہیں جانتے ہیں محبت میں رکھیں میرے لباس کو دیکھ کے کوئی بات نہیں میں ان سے سوال نہیں کروں گا محبت میں رکھیں سوال بھی کرنا ہو کس بات دین کے واملے میں کرلوں چلو ماشاءاللہ اچھا حضور کے پہلے چار خلیفاؤں کا نام بتائیے حضور کے چار خلیفاؤں کا نام حضرت عمر حضرت علی اور عمر فاروق عاظم یہ تو ہو گیا بتا دیا آپ نے حضرت عمر دو ہو گئے حضرت علی بتا دیا آپ نے حضرت عمر فاروق عاظم بنا دیا عمر فاروق عاظم دو ہو گئے اور ابو حنیفہ وہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے ابو بقر صدیق رضی اللہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کیا کرتے ہیں جناب دکان ہے کرانہ کی کرانی کی دکانہ ہے ماشاءاللہ لائن نمبر بارہ لائن نمبر بارہ میں دکانہ ہے ابھی آپ بڑے روٹ پر کھڑھائے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ سلامت رکھے تو آپ سے کریں کچھ سوال بلکل ماشاءاللہ اچھا آپ صحابہ کے نام بتا دیں گے مجھے کچھ بلکل بلال رضی اللہ عثمان غنی رضی اللہ علی رضی اللہ اور جکریہ ہوا سوری کوئی بات نہیں ہے بلال رضی اللہ اور چلو 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 کوئی بات نہیں ہے ذہن تھوڑا تھا وہ ہو جاتا آپ نے بتا دیئے کچھ تو بتایا کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں بتا سکتے آپ جی کون کون ہے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یونس علیہ السلام اور جکریہ علیہ السلام یحیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام چلو ماشاءاللہ کون سے نبی کو آگ میں ڈالا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کس نے ڈلوایا تھا نمرود نے نمرود نے ڈلوایا تھا اچھا اب یہ بتائیے مجھے آپ جو طوفانِ نو جو آیا تھا جو طوفانِ نو آیا تھا تو اس کشتی میں جو نو علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اس کشتی کے اندر جو طوفانِ نو سے بچے تھے آدمی جو محفوظ رہے تھے تو اس کشتی کے اندر کتنے آدمی سوار تھے اس بات میں نہیں پتا آپ کو چلو ماشاءاللہ آج پتا ہو جائے گا اس میں اسی لوگ سوار تھے اسی لوگ جس میں دو نبی تھے کون کون تھے نو علیہ السلام ایک تنو علیہ السلام تھے ایک اور تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت تھا اس میں جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے جو حیکلِ سلمانی جو اب اس میں ہے بیت المقدس میں جو ہے چلیں ماشاءاللہ اور کچھ پوچھیں میں تو آپ کو بہت ڈھونڈ رہا تھا فون نمبر بھی چاہ رہا تھا آپ کا میں لینا آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کیا مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھنے کیلئے آئیش ہے ایسا میں آپ کا نمبر لینا چاہتا ہوں مجھے لگا آپ مجھ سے سوال کرنے والے ہیں اگر کوئی ذہن میں ہیں آپ لوگوں کے بڑے ہیں بڑے چھوٹا کچھ نہیں میں تو ایک ادنا سا فرد ہوں آپ لوگ کے خدمت میں لگا ہوا ہوں گلی گلی گھوم کے اور میں لوگ کو کچھ نے کچھ سکانی کی کوشش کرتا ہوں یہ سوال جواب جو کرتے ہیں یہ ایک ذریعہ ہے نولیز ہو جاتی ہے ماشاءاللہ نبیوں کے نام بھی بتا دیئے اور صحابہ کے نام بھی بتا دیئے اور پوچھ لیتا ہوں آپ سے چلو آپ اس کے ان کے نام بتا دیجئے مجھے فرستوں کے نام بتا دیجئے میکا علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اسرائیل اسرافیل جو فرستوں کے سردار ہیں وہ بچے چار فرشتے مسہور ہیں فرشتے تو بہت ہیں مسہور چار فرشتے ہیں تو انہوں نے تین نام بتا دیئے ایک نام رہ گیا ہے بھی اور وہ بھی کس کا نام رہ گیا جو فرشتوں کے سردار ہیں سب سے بڑے جو ہیں کیا نام ہیں ان کا حجانتے ہیں آپ جو وحیلے کر کے آتے تھے نبی پہ جو وحیلے کر کے آتے تھے نام ہی ہے آپ کو آدمی آ رہا ہے جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچ کر سچی طبعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگ کاروبار میں عمر میں عقل میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ